دنیا بدلنے کے لئے اگر ایک کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ہے جنون بینا جنون کے کوئی بھی شروعات نہیں کی جا سکتی ہے بینا جنون کے کوئی کام نہیں کیا جا سکتا ہے جنون اگر آپ کے اندر کسی کام کو کرنے کا نہیں ہے اگر آپ ٹھنڈے ہو اور اگر آپ ایسے ہو کہ آپ کو مچھر کاٹ جائے تو مچھر ہی مر جائے تو اس کا مطلب جندگی میں کچھ ہونے والا نہیں جس پرکار ہیرے کا مہت تو کیریٹ سے ناپا جاتا ہے اسی طرح مانوی ہیرے کی باستو ایک چھمتا جو ہے وہ کس سے ناپی جاتی ہے اس کے جنون سے ناپی جاتی ہے کام کرنے کا جو جنون ہوتا ہے ایک جو لگن ہوتی ہے ایک جو پاگلپن ہوتا ہے ایک جو دیوانپن ہوتا ہے ہمیں وہ سب میں نظر نہیں آتا ہے کسی کسی آدمی میں وہ جو جنون ہوتا ہے نا اس کی پراکاشٹہ نظر آتی ہے کیا آپ نے ایسے محسوس کیا ہے کی نہیں ایک آدمی دس آدمی آپ کے بزنس میں جڑتے ہیں ایک آدمی کو آپ ایڈنٹی فائی کر دیتے ہو بہت جنونی ہے ہر بار پلان میں آتا ہے ہر ٹریننگ کو اٹین کرتا ہے کبھی میٹنگ نہیں چھوڑتا ہے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے اس کا تو بھلا ہونے والا ہے اور باقی کے نو لوگوں کو آپ ڈیفائن کر سکتے ہو کہ ان کا کچھ نہیں ہوگا کبھی پلان میں نہیں آتے کبھی ٹریننگ میں نہیں آتے کبھی باتیں نہیں سنتے کوئی کتاب نہیں پڑتے باتیں تو ماننا سکھایا ہی نہیں ہے اس کا مطلب ان کا ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے جنون کی جو پراکاشٹہ ہے نا وہ آدمی کو آپ کو دیکھنے کے لیے مجبور کر دیتی ہے آپ کا ساتھ دینے کے لیے مجبور کرتی ہے آپ کے ساتھ رہنے کے لیے مجبور کرتی ہے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے مجبور کرتی ہے out of the way جا کے آپ کی مدد کرنے کے لیے آپ کی مدد کرنے کے لیے اس کو تیار کرتی ہے جو جنون کا آپ کا لیول ہوتا ہے وہ دوسرے کو دور سے دکھائی دینے لگتا ہے وہ جو جنون ہوتا ہے آپ کے چہرے سے ٹپکنے لگتا ہے وہ جب آتے ہو تو چلنے میں جنون ہوتا ہے باتیں کرتے ہو تو جنون ہوتا ہے دیکھتے ہو تو دیکھنے میں جنون ہوتا ہے آپ جو بھی کام کرتے ہو اس میں جنون ہوتا ہے لیکن کافی سارے لوگ دنیا کے سب سے تھنڈے لوگ ہوتے ہیں ایک تھنڈے آدمی نے بڑا کام کیا ہو بتا دو مجھے ایک تھنڈا آدمی بتاؤ کیسے نے بڑا کام کر دیا تو تھنڈا رہنے میں کوئی فائدہ ہے کافی لوگ اتنی بڑیا باتوں کو سن کے بھی جنون کے بارے میں ایک ہنی کا آوت بتاؤں نہ تو گرمی ہوتی ہے جون میں اور نہ تو گرمی ہوتی ہے اون میں گرمی تو ہوتی ہے جنون میں نہ تو گرمی ہوتی ہے جون میں لوگ بولتے ہیں جون میں بہت گرمی ہے سر پلان میں کیسے جاؤں گا بتاؤ اتنی گرمی ہے سر دن میں کوئی ملتا نہیں ہے سر اس کا مطلب سمجھ لو جون تو ہے لیکن جنون نہیں لوگ بولتے ہیں کہ صاحب اون بہت گرم ہوتی ہے میں بولتا ہوں نہ تو اون گرم ہوتی ہے نہ تو جون گرم ہوتی ہے گرم تو جنون ہوتا ہے نہ تو گرمی ہوتی ہے جون میں نہ تو گرمی ہوتی ہے اون میں گرمی ہوتی ہے صرف کیا جنون ہے کی نہیں بتائیے ڈائمنڈ بننے کا جنون پیدا کیا جا سکتا ہے کی نہیں ڈائمنڈ بن کے دکھانے کا جنون آ سکتا ہے کی نہیں ڈائمنڈ روز دیوانوں کی طرح جاتا ہے ایک آدمی کو ہم دیکھتے ہیں جو نو بجے تک humid پہ پڑا رہتا ہے ایک آدمی کو ہم دیکھتے ہیں جو روج کام کرتا ہے روج کسی بھی چیز کے لیے ایک perspective کے ساتھ ایک درستی کونڈ کے ساتھ روز جا کے محنت کرتا ہے روز صبح جاتا ہے کھاتا پیتا ہے اس کو کیا جنون ہے اپنی بوڈی بنانے کا جنون ہے اور کچھ سالوں بعد دیکھتے ہیں ہم دیکھو کیا ہے یہ جنون کی پراکاشتہ ہے کیا بھگوان نے ایسا سریر دیا ہے ہم کو کیا بھگوان نے ایسا سریر دیا ہے ہم کو لیکن کچھ لوگ بولتے ہیں کہ سر کیپسول کھا کے ہوا ہوگا کہ سر پھوٹو میں دکھا دیتے ہیں سر ایسے ہوتا نہیں ہے سر ایکچولی ان لوگوں کا جیون میں برمہ جی بھی آ جائیں کبھی بھلا نہیں ہوگا بھائی کیونکہ ان کو کچھ بھی بتا دو ان کو ہر بات میں تکلیف ہے سمجھ مہا رہا ہے اور سب بات کے ان کے پاس جواب ہیں ایک بار ایک فوجی کی ماں مر گئی تو گیا چھٹی لینے کہ صاحب چھٹی دے دو ماں مر گئی ہے تو چھٹی اس کی سینکسن کر دی گئی پندرہ دن بعد پھر گیا کہ صاحب باپ مر گیا ہے نا تو اس نے کہا چھٹی دے دی پھر پندرہ دن بعد کھڑا ہو گیا کہ صاحب ماں مر گئی وہ دیکھ رہا ہے کہ ہر پندرہ دن بعد کبھی باپ مر گیا کبھی ماں مر گئی کتنے باپ ماں ہیں بھائی سمجھ مہا رہا ہے کی نہیں ہر آدمی کے پاس جواب ہے اس بات کے لیے بول رہا ہوں یہ بات دھیان سے سننا اور سمجھنا اس کو تو اس نے بولا صاحب دیکھو بات ایسی ہے کہ ایکچولی جیسے ہی ماں مری نا باپ نے دوسری سادھی کر لی اور پھر وہ باپ مر گیا اور پھر وہ جو ماں اکیلی رہ گئی تھی اس نے پھر سادھی کر لی تو کیا اس طریقے کا جنون ہمارے کام میں بھی پیدا کیا جا سکتا ہے کی نہیں ایسی کسرت کی طرح روز پلان دیے جا سکتے ہیں کی نہیں ایسی کسرت کی طرح روز کتابیں پڑھی جا سکتے ہیں کی نہیں الگ الگ چھیتر کا الگ الگ جنون ہوتا ہے الگ الگ ڈیفرنٹ لیول کے الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ کو سریر بنانا ہے ڈیلی کسرت کریے کھائیے پیئے ایسا ہو جاؤ گے ڈائمنٹ بننا ہے روز کرو ایمانداری سے ایسے ڈائمنٹ بن جاؤ گے جنون چاہیے صرف کسی کو دوڑنے کا جنون ہوتا ہے تو میرا تھن کوالیفائی کر دیتا ہے سارے ریکارڈ توڑ دیتا ہے ہوتا ہے نا اس آدمی کو جنون تھا کرکٹ کھیلنے کا سب بچے اپنے گھر میں جب چھوٹے چھوٹے کھلونوں سے کھیلتے تھے ایک پاگل آدمی گرمی میں دوہ دھار کرکٹ کا عبیاس کرتا تھا سب بچے جو اپنے بچپن کا مجھا لے رہے تھے آئس کریم کھا کے اور چیزیں کر کے نانی کے گھر جا کے اور سب کام کر کے ایک بچہ جنون کی حد تک میدان پر رہ کے گرمیوں میں عبیاس کر رہا تھا ایک کرکٹ کا روچ کھیلتا تھا وہ نہ اس کو گرمی دکھائی دیتی تھی نہ اس کو برسات دکھائی دیتی تھی نہ اس کو دیکھتا تھا جنون تھا کرکٹ جنون تھا کرکٹ جنون تھا کرکٹ اور وہ آدمی آج کرکٹ کا بادسہ بن گیا ہم سب لوگوں نے بھی گلی کا کرکٹ کھیلا ہے ہاتھ کھڑے کر رہا ہوں کتنوں نے بلہ پکڑا تھا کتنوں نے کرکٹ کھیلے تھے ہم آج سچن کیوں نہیں ہے پتا ہے یہ نہیں تھا نہیں تو ہم بھی سچن بن سکتے تھے سمجھ مارا ہے تو سچن نہ بن پائے لیکن کچھ تو بن جاؤ کیا بننا ہے ابھی ایک آدمی کو ایکٹنگ کا جنون تھا چھوٹے سے سیر کا رہنے والا آدمی دیوانا پن جنون پاگل پن بمبئی دکھائی دیتی تھی ہمیشہ بڑیہ نوکری کر سکتا تھا تیسا جار تنخواہ اس کو جب بھی مل سکتی تھی لیکن اس کو جنون تھا کائے کائے کس کا جنون تھا ایکٹنگ کا تو اتنے مہان آدمی کے لئے جھوڑ دارت تالیاں تو ہونی چاہیے ایک آدمی کو جنون تھا بائیس سالوں سے لگا تار کس کا تاج مہل بنا نگ ایک آدمی کو جنون تھا آجادی صرف آجادی آجادی کے علاوہ کچھ نہیں گھر نہیں باہر نہیں بیوی نہیں بچے نہیں سریر نہیں کچھ نہیں کیا چاہیے صرف کس چیز کا جنون تھا آجادی لیکن آپ میں سے کسی کے دماغ میں چل رہا ہوگا سار بہت بڑے بڑے آدمی ہیں کیا بات کر رہے ہو آپ ہم جیسے تچھ لوگوں کا ان سے کمپیریجن کر رہے ہو کیا بگوان نے کسی کو تچھ بنا کے بھیجا ہے خود نے آدمی کو اپنے آپ کو تچھ اور خود نے مان بنایا ہے کسی نے تچھ مان لیا تو کیا بن گیا اور کسی نے مان مان لیا تو کیا مان سکتے ہو اپنے آپ کو اپنے آپ کو ایک آدمی کے جنون کی کہانی سنو ایک بائلو جی کا ٹیچر تھا فوٹو وال کھیلنا پسند تھا سب سے پہلے ٹیچری چھوڑ دی لوگوں نے گھر میں اللہ مچا دیا اس نے کہا بے وکوف آدمی تنخواہ آتی تھی یہ کھیلنے کے چکر میں پڑ گیا اس کو کھیلنے سے کیا ملے گا لیکن اس آدمی کو جنون تھا کھیلنے کا سب کو چھوڑ دیا جنون کے لیے اس کو جنون تھا دوڑنے کا اور دوڑنے کے ساتھ ایتھلیٹوں کو بہتر بنانے کا جنون اس میں ڈبلپ ہوا فوٹوال کھیل کھیل کے دوڑنے کا جنون ڈبلپ ہوا اور جنون دوڑتے دوڑتے اس کو ایک چیز لگی کہ میں ایتھلیٹوں کو کچھ کر سکتا ہوں ان کے لیے میں ایتھلیٹوں کو اولمپک میں جتا سکتا ہوں اور اس کا جنون پیدا ہوا کوچ بن گیا کوئی بہتر ایتھلیٹ بن گیا اور اولمپک بیجیتا بنے اس کے بہت سارے ایتھلیٹ جو اس نے سکھائے یہ جنون یہاں تک ختم ہو سکتا تھا آپ بتا ہو سکتا تھا کی نہیں یہاں سے شروع ہوا جنون اولمپک بیجیتا بنا دی ہے ایک آدمی نے اپنی کوچ رہتے ہوئے یہ بہت بڑی بات ہے کی نہیں بتائیے اور جنون انتو جانا چاہیے نہیں لیکن جنون اصلی کسی اور چیز کا تھا اس کو لگا ہے ایتھلیٹ کے سب سے اچھے دوست دوتے ہیں اسپورٹ سوز اور ایک اونس کم کرنے پر دو سو پاؤنڈ سرم کم ہو سکتا ہے اگر اس کے جوتے میں ایک اونس کم کر دیا جائے یہ کب سوچ رہا ہے وہ یہ بات وہ جب سوچ رہا ہے بات جب آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو یہ انیس سو پچاس چوون کے آس پاس کی باتیں میں بتا رہا ہوں وہ سوچ رہا ہے جوتے کے سول میں اگر ایک اونس کم کر دیا جائے صرف اگر اتنا ہلکہ کیا جا سکتا ہو تو ایک میل کی جو دوڑ ہوگی اس دوڑ میں ایتھلیٹ کو دو سو پاؤنڈ کے برابر سرم کم لگے گا کیونکہ اس کو اتنا اٹھانا نہیں پڑے گا سمجھ مارا ہے اور اس کو جنون پیدا ہوا کہ کچھ ایسا کرنا چاہیے جس سے کی سول ہلکہ ہو جائے کھوج کری اس نے اپنے ایک جوتے کی اور ایک دھاوک کو فل نائٹ کے ساتھ مل کے جو کی دھاوک ہوا کرتے تھے پہلے دوڑتے تھے ان کے ساتھ مل کے ایک اتحاس رچ دیا اس آدمی نے اس آدمی کا نام تھا آپ دیکھئے نائک کمپنی کا مالک بل بورمین ایک جنون تھا صرف دوڑنا جنون آدمی کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کی نہیں مجھے بتاؤ بینہ جنون کے آدمی کہاں پہنچے گا یہ بتاؤ کیا جنون رکھا جا سکتا ہے کی نہیں کس چیز کا جنون ہونے چاہیے آج کلم کو میرا وشواس کیجئے دوستو آپ کی سفلتہ کی کہانی ابھی آنی باقی ہے جنون کو منٹن رکھیے ایک دل بل بورمین کی طرح ٹیکن سنگ چودری کی طرح یوگے سیادو کی طرح ہری سنکر کی طرح آپ کی بھی پھول پڑنے والے ہیں آپ کی بھی کہانی کوئی گائے گا آپ کو بھی اس ٹیس سے بولے گا آپ کے بارے میں بھی بولے گا کیونکہ جس کام پر آپ بسواس کرتے ہو اس کے پرتی دیوانگی جو ہوتی ہے اسی کو کہتے ہیں جنون اگر آپ کو بسواس نہیں ہے کہ میرا کچھ ہونا نہیں ہے تو جنون تو پیدا ہوئی نہیں سکتا میں بول سکتا ہوں اور اگر آپ کو بسواس ہے کہ یہ ہو کے رہے گا تو جنون ستہ پیدا ہو جائے گا آپ محسوس کر کے دیکھو صرف سمجھ مارا ہے ایک بھی ختم ہو جاتا ہے تو کیا جنون بنا کے رکھ سکتے ہو کی نہیں آج کے بعد کیا ہمارے جنون کو کوئی ٹھنڈا تو نہیں کر پائے گا نا موسیقی 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 موسیقی